سوال ہے کہ سب سے جزا درود کون صاحب پڑھا جائے یہ وجود خوش ہو جائے اصل میں حکم یہ ہے کہ بہترین الفاظ میں درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر خوب درود پاک یہ پڑھنا چاہیے اور اس میں جو بہترین اور اچھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ مختلف درود پاک کے سیغے یاد کر لیں یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ صرف درود ابراہیمی ہی پڑھیں دیگر درود پاک پڑھنا بالکل جائز ہے اور ان کے اندر سلام بھی موجود ہوتا ہے اور سلام پیش کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے تو آپ دیگر سیغے یاد کر لیں الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علیٰ سیدنا محمد و آلہی اسے یاد کر لیں اللہم صلی علیٰ سیدنا محمد و آلہی و صحبہی و بارک وسلم یہ آپ یاد کر لیں جو چھے لاکھ درود پاک کا جس پر ثواب ملتا ہے اللہم صلی علیٰ سیدنا محمدین عدد ما فی علم اللہ صلیتن دا امتم بی دوام ملک اللہ یہ یاد کر لیں درود شفاعت ترمیدی شریف کے اندر موجود ہے کس کے پڑھنے والے کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیٰ سیدنا شفاعت فرمائیں گے اسے یاد کر لیں اللہم صلی علیٰ سیدنا محمدین و انزلہ المقعد المقرب اندک یوم القیامہ تو یوں درود پاک بہت سارے سیغوں کے ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے بدل بدل کے پڑھتے رہیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی توجہ برقرار رہے گی جیسے بعض اوقات ہم درود پاک دیکھتے ہیں کہ پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنے پر ثواب ملے گا لیکن ہوتا کیا ہے کہ توجہ ہڑ جاتی ہے لیکن ابھی آپ نے پانچ مرتبہ یہ درود پاک پڑھا پھر آپ نے سیغہ چینج کر لیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی توجہ اس طرف آ جائے